تقریباً کا کرزہ چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب روپے پہ پہنچا ہے اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا کہ جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً چار ہزار عرب روپے اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار عرب روپے صرف ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے جو باقی پیسہ بات جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان چند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اور یہ وہ قوم ہے جس میں صلائیت ہے اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم دس ہزار عرب روپے کٹھا کر سکتے ہیں ہر ساتھ اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز کوئی پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو فائدہ دیں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کریں موقع دیں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں اور لوگوں کو غربت سے نکالیں اس سکیم کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں موسیقی